بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیہ و پاکستان نواز شریف واپسی کے لیے نیا بیانیہ نیا چورن تلاش کر رہا تھا لیکن اس چورن کی اس نے اپنی طرف سے تین ٹنگیں رکھی تھی جن میں سے دو ٹنگیں ٹوٹ گئی ہیں یہ کل کی بات ہے میں آپ کو اس کا ایک دستابیزی ثبوت بھی دکھاؤں گا لیکن کیا وہ واپس آئے گا اور اگر واپس آئے گا نواز شریف تو کس اینسیت میں وہ واپس آئے گا اور اس کا مستقبل کیا ہے اور وہ کیا کام کر رہا ہے اس وقت یہ اس پر لیٹسٹ جو میرے انفومیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں سب سے پہلے میں عمران خان لوگوں کی جانا ہے عمران خان لوگوں کیلئے کھڑا ہے اور عمران خان لوگوں کیلئے لڑا ہے اور عمران خان لوگوں کیلئے جیل میں پڑا ہے میں آپ کو جو آنے والے حالات ہیں ان کو دیکھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف انتخاب میں ہوگی پاکستان تحریک انصاف بلے کے ساتھ ہوگی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہوگی یہ ایک پہلو تھا اس پہ میں آخر میں جا کے بات کرو گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے یہ جو ابھی دو دفعہ سٹریٹمنٹ دی ہے ایک کل دی تھی اور ایک دن پہلے دی تھی وہ کیوں سٹریٹمنٹ اس نے دی ہے جب اس نے واپسی کا پروگرم بنایا تو سارے لوگوں کو بلا کے بارہا یہ کہا گیا کہ آپ بندے لیں انہوں نے کہا بندے تو ہم نہیں لاسکتے ہیں پھر ان کو کہا گیا کہ مہم چلیں انہوں نے کہا مہم تو ہم نہیں چل سکتے پھر کہا گیا استقبال کریں انہوں نے کہا استقبال تو ہم نہیں کر سکتے اس کی وجہ سب نے ایک ہی بتائی انہوں نے کہا کہ جو مس گورننس اور بیٹ گورننس اور جو سستی اداکاری تھی چیپ ایکٹنگ تھی شہباز شریف کی سولہ مہینے اس نے اڑا کے رکھ دیا پبلک کے اندر ان کو اور جو وجہ بتا رہے تھے ساتھ ہوئی ہے کہ مہنگائی اس قدر ہے تیل کی قیمتیں اس قدر بڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ایک مزاق کیا گورنن کے ساتھ گیس کی قیمت آسمان پر پہنچانے کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میری بات آپ سن رہے ہوں تو گیس کی قیمت پاکستان میں گیس کے غبارے سے بھی اوپر چلی جا چکی ہو دوسرا یہ کہ شہباز شریف یہاں سے بھاگا اور نواز شریف کی سابدادی بھی یہاں سے بھاگی یہ دونوں گئے اور اس کے باوجود اس نے کہا جا کے کہ میں اپنی بات پر کھڑا رہوں گا یہ جو ہاؤس آف شریف ہے یہ اس کے لیے جو ہاؤس آف کارڈز کا نفذ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں گیم آف تھرون چل پڑی ہے وہ یہ کہ پہلے بھی مریم کے نا چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں نے آگے کر کے پی ڈی ایم کی ذریعے سے شہباز شریف کو اس منصف بھی بٹھا دیئے جب یہ ہوتا ہے تو پھر پانی نیچے بھی جاتا ہے لاور کی طرف وہاں مریم اور جو شہباز کے بیٹی کے درمیان مقابلہ ہے وہ بھی درمیان میں فیکٹر آ جاتا ہے لیکن اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ نواز شریف نے جو اپنے اس کے خاص سکور لوگ ہیں ان کے ساتھ کہا کہ میرا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے میں بڑے ٹارگیٹ کی اوپر اٹیک کروں گا تو پھر لوگ میری طرف بہت وجہ ہوں گے اور پھر لوگ میرے ساتھ کے لئے وہ بڑے ٹارگیٹ بڑے سے بڑا ٹارگیٹ کوئی اٹامیک کوئی سوپر کوئی مدر آف آل جو بھی ڈونڈ کے لئے آئے ٹارگیٹ وہ پبلک میں اس وقت بیانیہ بک نہیں سکتا اس لئے وہ نئے بیانیہ کی تلاش میں یہ نیا موقع ہو جب اس نے دیار کے اب اس کے تین پیرو بڑے امپورٹنٹ ہے یہ ذرا توری ڈیپ تھوٹ ہے میرے ساتھ رہی ہے اور میں آپ کو بتانے لگا نمبر وان یہ ہے کہ نواز شریف انیس سو چراسی میں پہلی دفعہ جب آئین موتل تھا اس وقت وہ فوج کے ذریعے اقتدار میں آیا تھا جنرل جیلانی کو ساری دنیا جانتی ہے بڑے گیڈر کے ساری دنیا جانتی ہے جنرل جیلانی سے وہ اقتدار میں آیا تھا ایک بات ہو گئی اس کے بعد دوسری دفعہ وہ اقتدار میں آیا پھر تیسری دفعہ جب آئی جی آئی بنی تب بھی وہ اقتدار میں آیا اور پھر یہ جو ابھی پہلا اقتدار اس کا تھا وزیر خزانہ والا دوسرا اس کا اقتدار جو تھا وہ چیف منیسٹر پنجاب جو ملکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ پرائیم منیسٹر بنا اور پھر تیسری دفعہ پرائیم منیسٹر اس کو بنایا گیا ہر دفعہ وہ ڈیل کے ذریعے سے ہر دفعہ وہ این نارو کے ذریعے سے ہر دفعہ وہ مقوقع کے ذریعے سے اس کو مافیاں ملیں اس کو تلافیاں ملیں لیکن آج منظرنامہ ذرا بدل گیا یہ پہلا نکتے میں ہو منظرنامہ کس طرح بدل ہے ذرا میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں نواز شریف اور اس کے خاندان اور آلے شریف کے خلاف جو مقتبات نیپ کی مختلف سٹیجز کی وقت ختم ہو گئے وہ منڈے کو کھل رہے ہیں جب آپ میری بات سن رہے ہوں گے تو چاہویس گھنٹے سے بھی کم ٹائم رہا جائے گا کہ وہ مختلف حدالتوں میں کیس کھلنا شروع ہو گئے پی ٹی ایم کی باقی لیڈروں کے خلاف بھی جو انکوائریز تھی اس میں پی ٹی ایم کی جو لیڈ پارٹیز تینوں تھی وہ شامل ہیں ظاہر ہے پھر جب یہ کیسز کھلیں گے تو اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے اچھا اس کے ٹائمنگز بڑا ایمپورٹڈ ہے کہ جو سپریم پورٹا باکستان کی جیجمنٹ آئی ہے اس کے ٹائمنگز نے حلچل مچا دی ہے دوسرا پہلو اس کا آپ سامنے رکھئے کہ نواز شریف نے یہ کہا کہ میں ایک سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ایک سابق ڈی جی آئی چودی فیض صاحب جن کا تعلق چاکوال سے ہے اور جو تیسرا کہا کہ سپریم پورٹا باکستان کے باقی دو جیجز تو چلے گئے ان کے خلاف تو کوئی ریموول فرام دی سابس کا کچھ نہیں ہو سکتا آرٹیکل ٹو اور نائن ان کے خلاف نہیں رکھ سکتا تو یہ جو تیسرے آ رہے ہیں وہ ابھی قاضی فائد حصہ کے فوراں بعد اگلے اکٹوبر میں جسٹس جازو لیسن نے آنا ہے اب وہ ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ٹارگٹ بنا کہ یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف یہ لفظ جو استعمال کیا گیا انڈر براکٹ وہ قومی مجرم دونوں یعنی آرمی چیف سابق قومی مجرم ڈی جی آئی سابق قومی مجرم سٹنگ سینئر پیو نہیں جائے کچھ مہینے بعد ہو جائیں کہ جب جسٹس تارک صاحب ریٹائر ہوں گے اور وہ چیف جسٹس انویٹنگ پاکستان کہ وہ قومی مجرم کہہ کے انہوں نے وہاں سے بیانیاں بنانے کی کوشش کی کل جو میں نے کہا کہ اس کے جو چانگ کس طرح سے ٹوٹی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل سپریم جوڈیشر کاؤنسل کے اندر جو جاتی ہیں وہ جتنے بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے جائجز کے خلاف یا ہائی کورٹ کے جائجز کے خلاف ان کو جو سینئر پیونی جائج ہوتے ہیں وہ پہلے ایکزامن کرتے ہیں ان کو اگر کچھ بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرو اگر نہیں بنتا تو وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی تو کل انہوں نے جو پچھلے جسٹس بندیال اور موجودہ جسٹس ایجازو لیسن جن دونوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بنتی یہ ہو گیا پہلی ٹانگ تو ٹوٹ گئے جو بیانیاں جس کے بطل آج چلاتے ہیں آتی سے پہلو میں آپ کو لے کر جالتا ہوں جو تیسرا پہلو ہے اس پہلو کا دو درہ حصے آپ ذہن میں رکھے گا اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان میں جس حدارے کو سب سے بڑے چیلنجز اگر سیول سائٹ پہ آئیں تو پاکستان کی تاریخ میں تحریک انصاف کو سب سے بڑی چیلنجز جو ہیں پولٹیکل وہ درپیش دکھائی جاتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے چیلنجز ریورس سائٹ پہ آپ جائیں گے تو پتہ لگے گئے پی ڈی ایم اور ان کے مخالفوں کے لیے اس لیے کہ اکیلے عمران خان کے پیچھے قوم کھڑی گیا اور قوم کے پیچھے اکیلہ ایک عمران خان کھڑا ہو کے ڈٹ گیا ہے اب اس کو گرانے کے سارے عربے اس کو اٹھانے کے سارے عربے مٹانے کے سارے عربے ناکام ہونے کے بعد اب یہ آخری عربہ یہی تھا کہ نواز شریف کی واپسی کر کے ایک تاریخی استقبال ہو اور اس کو جو نواز شریف نیلسن گوانڈے میلہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ نہیں بن سکا وہ ناکام ہونے کے بعد اب جو کر رہا ہے وہ پہلا ہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں کاروائی کروں اب کاروائی جو سابق فوجی افسران ہیں نواز شریف ان کے خلاف کیا کاروائی کر سکتا ہے آرٹیکل 6 کے علاوہ تو کوئی کاروائی نہیں کر سکتا اس لیے کہ آرمی ایکٹ میں تو گورنمنٹ کوئی آج نہیں سکتی وہ تو جو آرمی ایکٹ کی جدنی بھی کمپلینٹ ہے اس کے جو کاروائییں ہوتی ہیں کورٹ مارشل ہے اس میں کاروائی کوئی جا نہیں سکتی وہ سارا ڈومین ہی پاکستان کی مسئلہ فوجی ہوتی ہے تو اس لیے جو انڈیا وہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا تو ایک لیے ہو گیا لیکن یہ بیانیاں بڑی حد تک تھس ہو گیا ہے تل جو چیف جسس آنے والے ہیں اجازو لحسن ان کے حوالے سے بیانیاں تھس ہو گیا ہے اچھا اب اگر نواز شریف واپس آتا ہے ابھی بھی بڑے سوالے نشان ہیں اور جو سوالے نشان ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ان کے اوپر ایک خاتون کا دمسرہ میں سننے کے قابل ہے وہ بھی دیکھ لی جائے گا لیکن جو اس وقت اصل صورتحال ہے اس کے مطابق اس کی پارٹی کا ایک بندہ بھی ایک دفعہ نارے لگ رہے تھے اس کے جلسے میں اور نواز شریف قدم بڑھا ہوں تمہارے ساتھ ہیں اس نے کہا میں نے پہلے بھی بڑھایا تھا پیچھے موڑ کے دیکھا کوئی بندہ نہیں تھا تو اس بیانیے پہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تجار نہیں ہے جنہوں نے اس کو ایرو بڑھایا ہوا تھا پسلے دو ہفتے سے کہ وہ آ رہا ہے اور وہ وزیراعظم والی ایکٹنگ اس نے شروع کر دی پی جب پاکستان کے دو برچم اور آگے ڈوگیں نہیں دکھائے اس دفعہ انہوں نے جو رکھے ہوتے ہیں اور وہ جو کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے دکھایا تو اس کو کہ یہ بڑا انقلاب بھی ہے اور یہ انقلاب اکلائے گا کیا انقلاب خاک لائے گا کیا انقلاب یہ لا سکتا ہے ایسا آدمی جو ناک تک کرپشن کے کسوں میں ڈوبا ہوا شخص ہو جو یہ نہیں بتا سکتا جہاں وہ رہتا رہا ہے ابھی بھی پانچ سال اس کو ہو گئے انچہ ساڑھے چار سال دور رہتا رہا ہے وہ کس کا ہے وہ کسی رسید نہیں قوم کو دکھا سکتا اس پر قوم کیوں اعتبار کرے اس لیے جو نئے بیانیے کی تلاش ہے وہ تلاشے گون شدہ بچھ لی جائے گی اب آ جائیے عمران خان کے حوالے سے پہلا یہ کہ پاکستان تاریخ انصاف وجود ہے میدان میں دوسرا یہ کہ اس کا انتخابی نشان بلہ ہے اور تیسرا یہ کہ عمران اس کے تاہیات چیئمن ہے تو ان تینوں حوالوں سے آپ یہ یاد رکھے گا کہ جو ہی الیکشن شروع ہوگا تو باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جدو جہود میں سامنے آتی رہتی ہیں ان میں چیلنجز آتے ہیں چیلنجز کو ٹیک آن کرنا چیلنجز کو ڈیل کرنا چیلنجز میں سے نکلنا یہی تو لیڈرشپ ہے اور کیا ہے اس وقت پاکستان کا کیا مسئلہ ہے پاکستان کو درپیش چیلنجز کے لیے کوئی بندہ ہی دستیاب نہیں ہے یہ جو موجودہ لوٹا اس وقت سے جو دستیاب چیلنجز ہیں جو موجود چیلنجز ہیں کنفرنٹنگ چیلنجز ہیں ان کو نمٹا جا سکے اس لیے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مندر نمہ بدلتا ہوا دکھائی دے گا میں کوئی ڈیٹ نہیں دیتا لیکن میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوست شیف رشید وہ ڈیٹ دیتے رہے ہیں ہمیشہ اور ان کی گمشدگی کا مسئلہ ہائی کورٹ میں صداکت اباسک گمشدگی کا مسئلہ ہائی کورٹ میں جس دوران ایک جان سے اور بھی لوگوں کو جو مختلف لوگوں کو گم کیا گیا یا گم ہو گیا تو یہ اس کا موجودہ حکومت جواب دے پاکستان پاہند آباد